سائیبا 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 مطلب نرگس نے اپنا جن قبول کر لیا کیا بہت ہو چکا ہے میں اور پرداشت نہیں کر سکتا بہت باغل ہو چکی ہے لذاب واقعی خطرناک ہے میں اسے اس کے پرانے گھر میں پیچ دوں گا مہینے کا خرچہ دے دوں گا لیکن میں اپنے گھر میں انام اور اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہنا چاہتا ہوں اوہو تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی سرورت نہیں ہے میں کاغذر تیار کرواتا ہوں اور ہاں تمہارا بزنس کیسے جا رہا ہے خابر صاحب کے ساتھ جو ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا موسیقا ارے آرہی ہوں ارے کیا مسیبت ہے آرہی ہوں ایک تو سکون سے کوئی بیٹھنے بھی نہیں دれた کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام جی جی شاید آپ نے مجھے پہچاننا نہیں 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 میں نے پہچار لیا آپ کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے جی جی دیکھتے ہی پہچار لیا تھا آئے نا موسیقی ویسے آپ کو ڈر نہیں لگتا یوں کسی اجنبی مد کے ہاں آتے ہوئے مثلا مسلا پہ لوگ کیا گھائیں گے یہ کسی اور کر نہیں میرا اپنا گھائیں گے میں نے کرایے پہ دیا ہے بیچا نہیں ہے اور ویسے بھی میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی آپ بھی مد کیا کریں گے موسیقی منہ بھی کیا تھا تو پھر تکلوف کی کیا تکلوف کی کئی بات ہے اس میں تکلوف کی کیا بات ہیں بیٹھیں آپ اچھا چھوڑیں ساری باتوں کو کام کی بات کرنا کام کی کیا بات ہے تیری اور احسن میہ کے نکا کی بات امم ہاں کیسی باتیں کر رہی ہو کیوں آپ کو اعتراض ہے کیوں نہیں میرا مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے ترہ ترہ کی باتیں کریں گے ارے امم ایسن ساتھ پر اتنی بڑی زمیداری کیوں ڈال رہی ہو آپ اور مرکس بہران ہی نکہ کر لیں بلکہ آج شام کو ہی میں قاضی کو بلوا لیتی وہ آپ دونوں کا نکہ پڑھا دے گا موسیقی 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 حسن میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں کسی ملوانا چاہتا ہوں لیکن آج یقین ہوا کہ تم باغلہ 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 درگیش درگیش شروع شروع تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں ژگ سیکن کیونکہ ہوں ڈا 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 ڈی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اممہ ایسا کر سکتی ہے ہاں رائس اممہ نے تو ہم سے ہمارا اببہ ہی چھین لیا یاد ہے تمہیں کتنا پیاہ کرتے تھے اببہ ہم سے ہاں یاد ہے سب یاد ہے مجھے اببہ پورے نہیں تھے انہیں نے دوسری شادی کی تھی لیکن پھر بھی وہ اممہ کو تنگ نہیں کرتے تھے اور اممہ کاش کاش ہماری اممہ ان عورتوں میں سے ہوتی جو سمجھوتا کر لیتی کم از کم ابھی ہمارے اببہ تو زندہ ہوتے ہم یتیم تو نہیں ہوتے میرا تو بس چلے تو میں اممہ کو ابھی پولیس کے حوالے کر دوں وہ ہمارے باپ کی کاتل ہے اور ہم سے جھوٹ بولتی رہی کہ انہم آنٹین اببہ کو مارا ہے رائس ہماری اممہ نے بہت بڑا جم کیا ہے لیکن اممہ ہماری ماں ہے ہم ان کے شورت ایسا نہیں کر سکتے ہوں میں اممہ کو کبھی بھی ماف نہیں کروں گا میں اممہ کو دیکھ کے آتی ہوں کیا سکتے ہوں ہماری اممہ آپ کو دیکھ بہتے ہیں کیا سکتے ہیں ایسے کیوں بول رہی ہے ایسا اس لیے بول لی ہوں کہ اگر اببہ تمہیں طلاق دے دیتے تو کم سے کم تمہیں زہر تو نہیں دیتی ایدھر آپ میرے پاس ہاتھ مت لگا مجھے کیوں کیوں ہاتھ میں لگا کیوں کہ تم نے ان ہاتھوں سے میرے اببہ کو زہر دیا تھا ایدھر آپ تجھے کیسے سبجھا میرے تیرے باپ کو زہر نہیں دیا ایدھر وہ تو انہم کو زہر دینا چاہ رہی تھی اس کے بریانے میں زہر ملا دیا مجھے کیا معلوم کہ بریانے تیرا باپ بکھا لے گا کیا سائدہ ہو اممہ جسے تم مارنا چاہتی تھی وہ تو ابھی بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت کھڑی ہے ارے تیری ماں کے قسمت ہی خراب ہے ارے اممہ قسمت تمہاری نہیں قسمت تو ہماری خراب ہے کہ تم ہماری ماں ہو زبان چلنے لگ گئی ہے تیری جو کچھ بھی کیا تم لوگوں کے لیے کیا ارے رہنے تو اممہ اگر تم نے یہ سب ہمارے لیے کیا ہوتا نا تو آج ہم اس طرح رو نہیں رہے ہوتے چپ کر بکواسنا کر رائس کھا ہے رائس وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہے کیوں رو رہے ہیں بلاو سے نہیں آنا چاہتا وہ تمہارے پاس کیوں کھا کرو تم خود جا کے اس سے پوچھ لو میرا بچے بھی بچ سجنگار کیا ہوں گیا آپ سے کیا کل بیٹھی میں؟ میں نے پریانی میں زہر ملایا تھا تجھے ماننے کے لیے پڑھ تو بچ کے پیسہ مر کے ہاتھ ڈاروں میں سر کیوں پاسے ایسے کیوں بھول رہے ہیں ماں ہوں تیری میں ماں نہیں ہو کاتل ہو میرے باپ کی یتیم کر دیا تم نے ہمیں ایسے مل بول میرے پچھے ہرے تبھی تو میرا آخری سہارہ ہے اممہ تم نے ہمیشہ اپنے بارے میں سوچا ہے ایسا نہیں ہے تم غلط سمجھ رہے اممہ کو اممہ پہلے تو سمجھتا تھا لیکن اب تم ہو ہوں پہلے اگر تمہا ہی جگہ کوئی اور ہوتا نا میں ابھی تک اسے جیڑ بھیجوا چکا ہوتا میں اپنے باپ کی کاتل کو ایسے ہمارا نہیں گھنے دیتا چلی جاؤ تو میں انہرسوں کے سامنے سے جاؤں 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 موسیقی نرگس اتنی صفاک ہوگی میں تو سوچ نہیں سکتی آپ نہ ہوتی وہ تم جان سے مار دیتی خانم اب تو کچھ نہیں کہو گی نرگس ہمارے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتی بس لیکن اس کے ساتھ بچے ہیں کہاں جائے گی اس نے خود اپنے موں سے اپنا جرم قبول کیا ہے سب کے سامنے موسودن تو اسے جیل جانا چاہیے لیکن کیونکہ ساتھ دو بچے میں اسے صرف گھر سے نہیں نکال رہا ہوں اور رہی بات اس کے گھر کی تو اس کے پاس ایک نہیں بلکہ دو دو گھار ہیں تو فکر کرنی کی کوئی ضرورت نہیں دیکھو تم رئیس اور نیہا کو بھی سمجھا دو نرگس کو کہہ دو کہ جب تک وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے بس کمرے میں رہے میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا وہ واقعی بہت ہی خطرناک ہے انہم اور میں اب کوئی کمپرمائز نہیں کرنا چاہتا ارے اتنے مشکل سے تو تم لوگ ملے ہو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں اچھا پریشان نہ میں نیہا اور عیس کو سمجھا دوں گی کہہ دوں گی کہ وہ کمرے سے نہ رہے گی ہاتھ اڈاروں میں اصل کے اوپر سے ماں ہوں تیری میں ماں نہیں ہو قاتل ہو میرے باپ کی یاتیم کھڑ دیا تم نے انہیں ایسے پر مول میرے پچھے ہرے تمہیں تم میرا آخری سہارا ہے اممہ تم نے ہمیشہ اپنے بارے میں سوچا ہے ایسا نہیں ہے تم غلط سمجھ رہے اممہ کو اممہ میں نے تو سمجھتا تھا لیکن اب تم ہو پتہ اگر تمہا ہی چکر کوئی اور ہوتا نا میں ابھی تک اسے جیڑ بھیجوا چکا ہوتا میں اپنے باپ کی کاتل کو ایسے ہمارا نہیں گومی دیتا چلی جاؤ تو میں انہوں کے سامر سے جاؤ جاؤ وہی رک جاؤ تم سے اچھائی کی امید نہ کلتی نہ آج ہے میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئی ہو تمہاری بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں تم خود ہونا کس میں ہی ذمہ دار ہوں ہر چیز کی ذمہ دار میں ہوں چلی جا یہاں سے ورنہ افصول رہا ہے تمہیں دیکھ کر خیر یہ چیک ہے خیسن نے دیا ہے تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی لیکن دو تین دن ہے تمہارے پاس لیکن اس کمرے سے نکلنے کی اجاست نہیں ہے جو تم نے بویا تھا نا نرکس آج وہی کٹا ہے موسیقی تم کارا دیو سکرنے والی آنم دوس spiritually موسیقی صدی пят Malو مجھے گڑی روکنہ. شاید وہ اہمار ہے. اہمار. ایک سچان. اہمار. اہمار. بھلا vivirhaner کیا کہ ہمار؟ تائیہ جی اللہ ہے. مجھے گے بھلا. مجھے گو ہے. ��요 sip hyی بھلا ہے. میں آپ نے کہا ہے ہمارے پاسس طرفonen لاندوں نےLES ما شانت ہی مو v toler رقاہ کردیا ہوں افتر کم سے کم ہن برا ہی تو پانویں گے آپ کو بابا کی دیتھ ہو گئی ہے کیا ہاں انا احمد صحیح ہے وہ لور اب اس دنیا میں نہیں رہا اچھا بڑا یہ بتاؤ کہ ماما کونسے ہسپٹل میں ہے انا اے نیہا رئیس اے کہاں ہو تم لوگ اے اپنی ماں کے پاس آؤ نا اے اے کہاں چلے گئے ہو تم لوگ میرے لال، میرے بچے، رئیس، کچھ کھایا بھی ہے توڑھی، جلدی سے کچھ کھا لے، ہرمیں یہاں سے جانا ہے۔ اممہ، تم تو کوئی بات ہی نہیں کرو، بلکہ تمہیں تو اممہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اب تم بھی ایسے بولے گا؟ ہاں، کیونکہ کاتل ہو تم ہمارے اببہ کی؟ نہیں، میں نے تمہارے اببہ کو نہیں بھارا، وہ، وہ تو غلطی سے اپنے، ماممہ، تم ہوج رہے مو، کاتل ہو ہمارے اببہ کی، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں عدیم کیا، بھلا، کوئی اور اممہ، اپنے بچوں کو کیسے عدیم کرے گی؟ رئیس بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج ہم ایسا جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، صرف تمہاری وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تم نے لالچ میں حسن انکل سے شادی کی، اور آج؟ نہیں، حسن نہیں ہے، حسن نہیں ہے میرے بچے، اممہ، ہمیں نفرد ہے تم سے، نفرد، موسیقی میں نے یہ کیا کر دیا میں نے یہ کیا کر دیا میرے بچے بہت سے بہت دیکھتے ہیں میں کیا کروں یہ کیا کریں تو کر لو اس سے شادی بکواپ بندگر جب کرنی ہوگی مجھے دوسری شادی میں کر لوگا تو جسے اجازت لینے نہیں آؤں گا تو اپنے آپ کو نہیں صدا رنہ صحیح کہتے ہیں لو کتے کی دوم تیڑی کی تیڑی رہتی ہے تری تیری ہمت کیسے اس کے گھر جانے کی ہمت تو آئی جاتی ہے جب پانی سر سے گزر جائے چاہے وہ بھی سوہاگ ہو یہ اپنی زندگی ہے نہ تو تیرے سوہاگ کو خطر ہے اور نہ تری زندگی کو تو تو چار لوگوں کو مار کر مرے گی میں جانتا ہوں کہ تم اس سے محبت کرتی ہے لیکن جو تم سوچتی ہے وہ بھی سچ کیا سچ ہے کیا سچ ہے کیا مطلب کیا میں سوچتی ہوں میں آنم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں صبح صبح اس کے گھر نہیں گیا بلکہ کل ساری گات میں اس کے خطہ یہ بھی ہے وہ میلی شادی کر لیے بہنس موسیقی 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 کام کیا باگیا بیری اور احسن نیا کی نکا کی بات موسیقی موسیقی میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں کس ہے لیکن موسیقی موسیقی میں تمہیں تھلاک دیتا ہوں تھلاک دیتا ہوں تھلاک دیتا ہوں تھلاک دیتا ہوں موسیقی 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 امم امم موسیقی 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 جلدیو موسیقی 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 ہمارے ہیں ابھی اوکے ٹھیک ہے ایرے بھئی گوا کیا ہے نرکس نے خودکشی کی کوشش کیا شاید جلدی سے کاری کو وہاں پر پہنچنا ہے نرکس ہم انسان اس دنیا میں آزمائشوں سے گزرنے اور ان پر پورا اترنے کیلئے آئے ہیں دوسروں کو مارنے کیلئے نہیں آج تم مٹی تلے چلی گئی نرکس پہشات کی تکمیل کیلئے دیکھو تمہارے ہاتھ خالی رہے ہیں تم نے اپنے لئے جس راستے کا انتقاب کیا تھا وہ غلط تھا تم نے ایک انسان کا قتل کیا جانے انجانے میں لیکن نقصان تمہارا ہی ہوا خیر میں نے تمہیں معاف کیا اللہ بھی تمہیں معاف کرے تمہاری مغفرت کرے لیکن میں تمہارے بچوں کے ساتھ ہرگز وہ سلوک نہیں کروں گا جو تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا میں انہیں سہارا دوں گا سائبان دوں گا یہ میرا تم سے باتا ہے مہارے ہم 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 موسیقی 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 موسیقی